وَجَا أَجْسَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ آ پہنچی موت کی سختی ساتھ حق کے یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق منکتے ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی پھر ایک نیا دور شروع ہوگا جس کی کامیابی اور ناکامی کا انسان کے اپنے آمال پر ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی لیکن ہم سب اسی دن کی طرف دوڑ رہے ہیں ایسی صورتحال میں اصل کرنے کا کام اس دن کی تیاری کرنا ہے تاکہ اس کے بعد جب ہم مالک کائنات کے سامنے پیش ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے مگر انسان اسے ہی بھولے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہیں یہ صورت قاف کی آیت نمبر انیس ہے جس میں انسان سے خطاب ہے کہ انسان خواہ کتنی بھی لمبی زندگی چاہے لیکن ایک دن موت آ پہنچتی ہے سکرات الموت موت کی سختیاں موت کی بہوشیاں موت کی حقیقت کو لے کر آ پہنچتی ہیں اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا ہے موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن موت اس کو آ پکڑتی ہے یہاں منعادی طور پر جان کنی کے وقت انسان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کا چمٹنا اور اس کی تکلیف یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹ نہیں ہے سکرہ کیا چیز ہے یہ وہ سختی ہے جو اقل کو ختم کر دیتی ہے سکر کے بارے میں راغب الاسوحانی کہتے ہیں یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی اقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے یعنی انسان کی اقل ماری جاتی ہے اور اکثر یہ چیز نشہ پیدا کرنے والے مشروب میں استعمال کی جاتی یعنی انسان ہوش میں نہیں رہتا جیسے کوئی ڈرنگ ہو گیا ہو سکر کو غصے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پس کہا جاتا ہے کہ غصے عشق تکلیف اور اونگ نے نشے میں ڈال دیا یعنی انسان کی مت ماری گئی اور سکرہ تلموت یہ وہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں یعنی موت کی سکرات مراد ہے یعنی موت کی تکلیف سے غشی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ روح کا کھینچا جانا موت کی شدت کا اترنا روح کا روندے جانا شدید تکلیف کا ہونا ہے اور یہ روندے جانا روح کا اور یہ تکلیف موت کے وقت نازل ہوتی ہے موت کی یہ سختیاں ہر انسان کو بے ہوشی میں ڈال دیتی ہیں اور اس کی عقل ختم کر دیتی ہیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور بالحق کا معنی ہے موت ایک حقیقت ہے جو حقیقت اس وقت سامنے آ گئی ایک اور قول ہے کہ آخرت کا معاملہ برحق ہے یہاں تک کہ وہ انسان کے لیے موت کے وقت واضح ہو جاتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ایک اور قول یہ بھی ہے کہ وہ چیز حق ہے جس طرف انسان کا معاملہ لوٹ کر جاتا ہے یعنی خوش نصیبی کی طرف یا بدبختی کی طرف تو بہرحال موت کی سختی برحق ہے انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے اقوال اس کے افعال لکھے چلے جاتے ہیں تاکہ ان پر اس کا محاسبہ کیا جا سکے پھر اس کو موت آ جاتی ہے پھر یہ وہ موت ہے جس کو وہ حق کے ظاہر ہوتے ہی دیکھ لیتا ہے یعنی اس کی حقیقت سامنے آتے ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو اسی صورت میں دیکھتا ہے جس صورت میں اللہ نے اس کا اس سے وعدہ کیا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حق سے مراد بزاتے خود موت ہے اس کو حق اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان موت کا حق دار ہوتا ہے یا آخرت کے گھر کا جو کہ برحق ہے اور اس کی طرف اس کو منتقل ہونا ہے ذالک ما کنت منہ تحید یہی وہ چیز ہے یعنی موت جو ہر زندہ چیز کی انتہا ہے ما کنت منہ تحید جس سے تم بھاگتے تھے جس سے تم کتراتے تھے اپنی زندگی میں اس سے فرار حاصل کرتے تھے یعنی کوئی بھی چیز جس سے یہ انسان کو احساس ہونے لگے کہ اس کو کھانے سے موت آ سکتی ہے یا اس بیماری سے موت آ سکتی تو انسان اس سے بھاگ جاتا ہے اس کے قریب نہیں پھٹکتا انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اور ہر اس چیز سے انسان بھاگتا ہے جس سے موت کا اس کو اندیشہ ہو تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پیش تو آنا تھا لیکن تم اس سے بھاگتے رہے جب کوئی بندہ کسی چیز سے ایک جانب ہو کر دور چلا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے حاد فلان انشیئی یہیدہ حیدتن تو بہرحال انسان جب موت دیکھتا ہے تو پھر نہ بھاگ سکتا ہے نہ کوئی مدد دے سکتا ہے نہ اس سے خلاصی ممکن ہے ابن عباس اس کا معنی یہ کرتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تو ناپسند کرتا تھا ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا لیکن موت تو ایک حقیقت ہے ہر جان نے مرنا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ثم ایلینا ترجعون ہر جان موت کو چکھنے والی ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے سورة السجدہ میں آتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم ایلی ربکم ترجعون کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو موت سے فرار ممکن نہیں ہے سورة الجمعہ میں آتا ہے قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادتی فينبئکم بما کنتم تعملون کہہ دو بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے یعنی انسان جتنا بھی بھاگ لے لیکن وہ تو سامنے سے آ رہی ہے پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو یعنی موت کس لیے رکھی گئی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں انسان نے کیا کام کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے اور اس پر اس کو جزا یا سزا دی جائے کوئی بھی زی روح موت سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی سورة النساء میں آتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی خاتم مضبوط قلوں میں محفوظ ہو جاؤ موت وہاں بھی پہنچ جائے گی یعنی کیسی بھی خوراک کھالو کیسے بھی گھر میں رہ لو کیسے بھی علاج کروالو کیسی بھی سہولتے تمہیں میسر ہوں لیکن موت جس وقت آنی ہے وہ آ جائے گی کوئی اس سے بچ نہیں سکتا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو یعنی تمہارے روز مرہ کے عامال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی جو بھی محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف یعنی ہائے میرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن کی ملاقات کے لئے کیونکہ اللہ سے ملاقات اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے انبیاء سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو بالآخر تو مرنا ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے یعنی ایک نہ ایک دن وہ ساری چیزیں جن کو ہم بہت عزیز رکھتے ہیں جو ہماری بہت پسندیدہ ہیں چاہے انسان ہے یا غیر انسان وہ سب کو چھوڑنا تو ہے ہی موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکوئر بنایا چار کونوں والا خط کھینچا پھر اس کے درمیان یعنی سینٹر میں ہاف ہاف کر کے ایک خط کھینچا جو اس سکوئر سے باہر نکل رہا تھا اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے اندر اس کے لکیریں لگائیں اور پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا یہ اس کی امید ہے یعنی سکوئر سے باہر جو نکلا ہوا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خط اس کے اوپر ہیں اس لکیر کے اوپر یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہے یعنی سکوئر ہے درمیان میں ایک لکیر ہے جو سکوئر سے باہر نکل رہی ہے اس لکیر کے اوپر چھوٹے چھوٹے اوپوسٹ سائٹ پر لکیریں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کی مشکلات ہے یعنی انسان یوں جا رہا ہے پھر ایک رکاوٹ آتی پھر اس کو پار کرتا پھر اگلی آ جاتی پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی مور تک یہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ امید نہیں ہارتا وہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے اور اس چھوٹے سے باہر بھی اس کی امیدیں جا رہی ہیں پھر جب انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے اور دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے مترف بن عبداللہ الشخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں 99 حادثات اور مصیبتیں اس کے آس پاس ہیں اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجہ کے بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے حتیٰ کہ مر جاتا ہے موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے سورة النحل میں آتا ہے فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فِر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں این جس وقت دم نکلنا ہے اسی وقت نکلے گا مطر بن اکامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر انسان کیا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے یا کوئی اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر ویسے بیماری کوئی آ جاتی ہے اور پھر وہ موت آ جاتی ہے وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو تکلیف آنی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سے وہی غلطی ہوتی ہے جس سے وہ عرصہ دراز سے بچ رہا ہوتا ہے کتنی بیماریاں اچانک حملہ کرتی ہیں پھر انسان کہتا ہے یہ فلان چیز کھا لی فلان کام کر لیا فلان وجہ بن گئی لیکن یہ سب بہانے ہیں اصل تو یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مکرر ہے موت سب سے خوفناک مسئیبت ہے شداد بن اوس کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک مسئیبت ہے اور یہ ہانڈیوں کے جوش کھانے سے زیادہ شدید ہے اگر کسی میت کو قبر سے زندہ کر دیا جائے اور وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ دنیا والوں کو موت کی حقیقت بتائے تو وہ زندگی سے فائدہ نہ اٹھا سکے نہ نیند کی لذت حاصل کر سکے یعنی اگر مرنے والا یہ بتائے کہ کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کی جتنی بھی جائمنٹس ہیں جینے والوں کی سب ختم ہو جائے موت کے وقت تین مصیبتیں ہوتی ہیں نمبر ایک روح کھینچنے کی سختی یہ جسم کے روحے روحے سے روح نکلتی ہے نمبر دو موت کے فرشتے کی صورت کو دیکھنا اور وہ خوف جو اس فرشتے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے یعنی جو فرشتہ سامنے آ جاتا ہے جان نکالنے کے لیے تو اسے دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے نمبر تین ان دو فرشتوں کو دیکھنا جو حفاظت پر معمور ہیں وہ بھی اس وقت نظر آتے ہیں تو انسان کے لیے چونکہ یہ پہلا ایکسپیریس ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھنے کا آخرت میں تو دیکھیں گے ہی لیکن موت پہلا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں انسان فرشتوں کو اپنی نیکڈ آئیز کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے اور اس کو خوف دلاتا ہے پھر موت کی کیفیات میں پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَا وَقِيلَ مَرَّاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقِ الَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جو دم کرے یعنی جان حلق تک پہنچ جائے گی تو انسان کہے گا ہے کوئی دم کرے کیونکہ گلے میں اٹک رہا ہے کچھ اور وہ یقین کر لے گا کہ یقینا یہ جدائی ہے یعنی دم گھٹ رہا ہے تو اب مرنے کئی وقت آ گیا ہے اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپڑ جائے گی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکے گا انسان اب ٹانگیں ہی جڑ جائیں گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے اس طرح ہاتھوں سے بازوں اور پاؤں اور بازوں دونوں کی طرف سے ہاتھوں کی طرف سے بالآخر اس کے گلے میں آکے اٹک جاتی ہے اور پھر وہاں سے ایک دم نکل جاتی ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں یعنی کسی کا تم پہ حکم نہیں چلتا تم اپنی مرضی کے خودی مالک ہو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے یعنی اگر تمہاری قابلیت اتنی زیادہ ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو تو پھر اپنی روح کو واپس لے آؤ دوبارہ زندہ ہو جاؤ لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں پھر یہ بھی آدھ رہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے جان ایسے نہیں کہ یہ اڑ کے کئی چلی جاتی روح ہماری بلکہ باقاعدہ فرشتے اس کو فصول کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کاش تم دیکھتے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں جب ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آئی تمہیں زلط کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر نہ حق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی بھی موت کی خبر سنتے ہیں تو انسان گھبراہ اٹھتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان اس سے بچ نہیں سکتا موت کا وقت ایک تکلیف کا وقت ہے شداد بن عوث کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہالانک مسئیبت ہے موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جیسے کسی کا جسم کٹا جا رہا ہوں کینچیوں کے کٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش خانے سے بھی زیادہ سخت ہے اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نہ نید کی لذت حاصل کر سکیں ابن سعید نے اوانہ بن حکم سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن الاس کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا پھر جب ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابباجان آپ کہا کرتے تھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ موت کی حقیقت کیوں نہیں بتاتا پس آپ ہمارے لئے موت کی حقیقت کو بتائیے انہوں نے کہا اے بیٹے موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے لیکن میں موت کا کچھ حال بیان کرتا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری گردن پر رزوہ پہاڑ رکھا ہوا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری پیٹ پر کانٹے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا کہ میری روح سوئی کے سراخ سے نکل رہی ہے یعنی اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے باہر نکل رہی ہے بہرحال ہر انسان کو موت کی سختی لاحق ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے حلقہ ہونے میں فرق ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پر یہ سختیاں حلقی ہوتی ہیں کافروں پر شدید ہوتی ہیں انبیاء کے لیے موت کی سختیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کا عجر بڑھایا جا سکے پریزگاروں اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان موت کے وقت فرق ہوتا ہے ہم کہتے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں جبکہ مومن پر اتنی سختی نہیں ہوتی تو روح نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں اور آساب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافر اور فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور عبرت ہیں اور جہاں تک مومن پریزگار کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے کہ اس سختی کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چوبے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں زکوان کہتے ہیں کہ عزت آشا کہا کرتی تھی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برطن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ یقیناً موت میں سختی ہوتی ہے پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق العالی یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا موت کی شدت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مریض ہے بہت وقت لگ گیا ہے اس کو اس سٹرگل میں تو اس کو برا نہ سمجھے کہ ضرور یہ کوئی برا آدمی ہوگا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سار رکھے ہوئے تھے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی یعنی آپ تو سب سے زیادہ نیک انسان تھے لیکن موت کی تکلیف سے گزرے تو اگر کسی اور پر بھی تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور وہ کوئی برا آدمی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ تکلیف آ رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کا سبب کیا ہے یعنی اتنی شدید کیوں ہیں ابن حجر کہتے ہیں کہ موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور انسان جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بلکل صاف سترا ہو کر زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے یعنی اس نے ان درجوں تک پہنچنا ہے اللہ نے بڑا ہائی رینگ اس کے لیے لکھا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ موت کی سختیوں اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے مومن کی موت کا منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں مومن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا شرح بن حانی کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین میں نے ابو حریرہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے حلاق ہو گیا وہ واقعاً حلاق ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے سینے میں گڑ گڑا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انگلیاں اکڑ جاتی ہیں پس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو نا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے یعنی وہ جو موت کی شدت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے جب ہم مریں مومن کی جان جب اس کے پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے حسن بسری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسررت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہوگا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح اس کی باٹ سے نکلتی ہے جیسے گدے کی روح مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ سورة الفجر میں آتا ہے پھر یہ کہ مومن اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ پس اگر وہ مقربین میں سے ہو مقرب بندوں میں سے تو اس کے لئے راحت اور امدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے آگے اور لیکن اگر وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کے تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یہ فرق ہے مقربین ٹاپ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا پھر اسی طرح مومن کا آگے بھی بہترین استقبال ہوتا ہے ورائب نے آزب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس کی ہنوت یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کی سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایت ہن نفس المطمئنہ اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکلو چنانچہ اس کی روح بہ کر اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے موہ سے پانی کا کترہ بہ جاتا ہے پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی ہنوت مل دیتے ہیں خوشبو ملتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک نرس نے مجھے بتایا تھا جو ایسے ہی وارڈ میں ہوتی تھی تیس پینتیس سال کے شاید اس کا ایکسپیرینس تھا ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی جو بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب ایک مردے کی جان نکلی ایک شخص کی تو پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور تقریباً پندرہ منٹ تک وہ خوشبو وہاں رہی اس کے بعد ختم ہو گئی ڈاکٹرز بھی تھے اور لوگ یعنی سبھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے معلوم نہیں اس شخص کا کیا نیک عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو چن لیا پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے یعنی جب فرشتے اپنا کفن لے کر آتے ہیں روح نکال کے کفن میں لپیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں برائب نے آزب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ پاک روح کون ہے وہ جواب میں کہتے ہیں فلان بن فلان اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبہ کہتے ہیں ویلکم ویلکم ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلا شخص ہے وہ کہتے ہیں پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں فلا شبہ برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ عزوجلہ ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے پھر جسم جو ہوتا ہے وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے روح کو آسمان سے پھر حساب کتاب کے لئے دوبارہ قبر تک لائے جاتا ہے ایک دبا وہاں پہنچ کے پھر وہ زمین پر آتی ہے برائب نے عاظب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عزوجلہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام عامال اللیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے شہید کی روح جو ہے وہ جنت کے باغوں میں کھاتی پیتی رہتی ہے مومن میت کا جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو یعنی مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ دفنائے جانے کے بعد بھی باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتی ہے میت انہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کیونکہ بائی دائٹ ٹائم روح واپس آ چکی ہوتی ہے قبر کی زندگی قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو اس کے بعد سارے مراحل آسان ہو جائیں گی اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد سارے مراحل دشوار ہو جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان میں سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں مرنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھنوں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں ٹھہر جو تم جاؤ گے لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو قبر کے سوال مومن کے لئے تو آسان ہیں لیکن غیر مومن کے لئے وہ سوال بہت مشکل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں نمیت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلان تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں من ربک تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ربی اللہ پھر پوچھتے ہیں ما دینک تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں ما حاضر رجل اللہ بُعِثَ فِيكُم یہ کون آدمی ہیں جو تمہیں مبوس کیا جا تھا وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کہتا ہے مما ید دیگا تجھے یہ باتیں کہاں سے پتا چلیں خرأتو کتاب اللہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی وہ آمنتو بھی اس پر ایمان لائے یعنی پڑھ لکھ کر اس نے ایمان قبول کیا کتنا ضروری ہے پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے سوئے سمجھ کی زندگی بسر کرنا یہی سوال جواب اللہ کے اس فرمان کے مصداق ہیں یسبت اللہ اللہزین آمنو اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے قد صدق عبدی فأفرشوہ من الجنہ وفتہو لہو بابن علی الجنہ وعلبسوہ من الجنہ تحقیق میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لئے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو قبر میں نیک عمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں ابوہرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے زکاة اس کی بائیں جانب ہوتی ہے دیگر نیک کام صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اگر اس کے سرحانے کی طرف سے آ جاتا تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دائیں جانب سے آ جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے بائیں جانب سے آ جاتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے پھر نیک عمال صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں یعنی وہاں سے وہ گزرنے نہیں دیتے کسی بھی عذاب یا کسی بھی بلاکوں تبرانی کی روایت میں ہیں آدمی کے پاس اس کی قبر میں آئے جاتا ہے پھر جب اس کی سرانے کی جانب آئے جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آئے جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے کیونکہ ہاتھ سے انسان صدقہ کرتا رہا تھا اور جب اس کے پاؤں کی جانب آئے جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف نکلنا جانا اس عذاب کو دھکیل دیتا ہے نیک عمال قبر کی تنہائی دور کر دیتے ہیں براہ ابن عاظب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی امدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے اب شر خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ بتا رہا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹ جاؤں تو نیک عمل جو اخلاص کے ساتھ کیے میں ہوں کتنے ضروری ہیں وہی ساتھ جانے ہیں باقی تو آل اولاد اور مال جو ہے وہ